بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر بیورز ہمارا آج کو ٹوپک ہے نمازِ مغرب کا وقت نمازِ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں سورج ڈوبنے کے بعد نمازِ مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور شفق پر جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے تب تک اس کا ٹائم باقی رہتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازِ مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے ازان ہوئی فوراں نماز پڑھ لیں اگر آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ گزر جائیں تو مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کم و بیش تقریباً سوہ گھنٹہ یعنی ایک گھنٹہ پندرہ منٹ تک نمازِ مغرب کا وقت رہتا ہے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد شفق پر سرخی رہتی ہے جب وہ سرخی ختم ہو جائے تو نمازِ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے البتہ نمازِ مغرب ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر تاخیر ہو جائے بامرِ مجبوری تو اس کو جلد از جلد شفق پر سرخی آنے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے سورج شفق پر سرخی ختم ہونے سے پہلے پہلے نمازِ مغرب کو ادا کر لینا چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے اسلامی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ